کرکٹ کی دنیا یعنی گیم آف کرکٹ میں آپ کا سواگت ہے ٹیم انڈیا میں زبردست بھوال چل رہا ہے ہر بدلتے دن کے ساتھ ٹیم انڈیا کی نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں ونڈے کپتانی سے ہٹانے کے بعد برخواست کرنے کے بعد ویرات کولی بے حد ناراض بتائی جا رہے ہیں اور اب تو یہ دکھنے بھی لگا ہے جیہاں ممبئی میں ہاکار مجھ گیا ہے کیونکہ ویرات کولی لاپتا ہو گئے ویرات کولی ہوتل پہنچنے کے بعد صرف دو گھنٹے کے اندر واپس چلے گئے اور پھر لاپتا ہو گئے یہ ہی نہیں حالات تو یہ ہیں کہ ویرات نے بیسی سے ادھکاریوں کا فون نہیں اٹھایا اور پھر فون کو بند کر دیا جس کے بعد زبردست بھوال ہو گیا ایسے میں سوال ہے کہ آخر ہوتل میں ان دو گھنٹوں میں کیا ہوا اور کیا ویرات کولی ٹیسٹ سیریز بھی نہیں کھیلنا چاہتے تو کیا ہے پورا اپ ڈیٹ ممبئی سے آپ کو بتاتے ہیں آدھار یک کر رہے ہیں یا ویرات کو اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کا پورا پورا حق ہے کمنٹ ضرور کریں تو ممبئی میں زبردست ہاہکار مچا ہے کیونکہ ٹیم انڈیا کے ٹیسٹ کپتان ویرات کو ہولی لاپتا ہو گئے ہیں ویرات کا کوئی پتا ٹھکانہ نہیں لگ پا رہا ہے حالات یہ ہیں کہ ویرات نے اپنا فون اٹھانا بند کر دیا ہے کسی سے بات نہیں کیا اور جب فون چالو تھا تو تب ویرات نے بیسی سے ادھکاریوں کے فون تک نہیں اٹھائے اور یہی نہیں انہیں کالبیک بھی نہیں کیا اور اس کے درند بعد فون کو بند کر دیا اب ممبئی میں باوال چل رہا ہے پورا معاملہ کیسے آگے بڑا سلسلیوار طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں اصل میں پوری ٹیم انڈیا کو سنڈے یعنی کی بارہ دسمبر کو ممبئی کے ٹریڈین ہوتل پہنچنا تھا قریب قریب سب ہی کھلاڑی ہوتل پہنچے اور ممبئی سے خبر آئی کہ ویرات کو لے کر ممبئی سے یہی خبر تھی کہ دو پہر دھائی بجے ویرات ہوتل پہنچے انہیں روم بھی الوٹ ہوا لیکن اگلے دو گھنٹے کے بعد ویرات نے ہوتل چھوڑ دیا اور بینا کسی کو بتائے خبر ہے کہ کینبازی کوچ پارس مہامرے نے شام کو پیکٹس سیشن بھی رکھا تھا اس سیشن سے پہلے ہی ویرات ہوتل میں نہیں ملے ویرات کو تراندھی کال کیا گیا مگر ویرات کو لی کا فون نہیں اٹھا ویرات نے کال بیک بھی نہیں کیا اور پھر اس کے بعد ویرات کو لی نے اپنا فون بند یعنی کی سوچ آف کر دیا اب سوال یہ ہے کہ آخر ان دو گھنٹوں کے اندر ہوتل میں کیا ہوا ویرات کو لی کو ہوتل میں بھی بیزت کیا گیا یا پھر ویرات کو کچھ ایسا دکھا کچھ ایسا لگا کہ انہیں ٹیس ٹیم میں بھی ان کے ساتھ ویوہار ٹھیک نہیں لگا اور اسی لیے ویرات وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ خبر یہ بھی آئی تھی کہ ممبائی کے ہوتل میں ویرات اور روہد کا آمنہ سامنا تو ہوا لیکن دونوں نے آپس میں بات نہیں کی دونوں کے بیچ کافی ٹسل نظر آئی اور ہو سکتا ہے کہ ہوتل میں ویرات کو لی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہو یا پھر ویرات کو لی کے ساتھ کچھ ایسی باتیں انہیں پتا لگی ہو جس کے بعد خبر آئی کہ ویرات کو لی نے ہوتل چھوڑ دیا بیسیزیا ادھکاری سے بات کرنے پر انہوں نے بتایا کہ انہیں امید ہے کہ سوموار شام تک یا پھر منگلوار کی صبح تک منگلوار تک ویرات کو لی ہوتل پہنچ جائیں گے اور پھر اس کے بعد پریکٹس سیشن میں بھی حصہ لیں گے کیونکہ وہ ٹیسٹ سکورٹ کے کپتان ہیں ان کے بغیر ٹیم کی کلپنا نہیں کی جا سکتی اور اسی لیے بیسیزیا کو سوموار یا پھر منگلوار تک ویرات کو لی کے پہنچنے کی پوری پوری امید ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ویرات کو لی اب ٹیسٹ سیریز کے لیے بھی افریقہ نہیں جانا چاہتے ہیں جی ہاں ونڈے سیریز سے ویرات کو لی کے بار ہونے کی نام واپس لینے کی خبریں لگاتار آ رہی ہیں لیکن اب جب ویرات کو لی ہوتل میں نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ویرات کے مند میں کچھ تو چل رہا ہے ویرات اب بھی اس بے ازتی کو نہیں بھول پا رہا ہے جو ان کے ساتھ ہوا کیونکہ ویرات کو ہٹایا گیا ونڈے کپتانی سے یہ ٹھیک تھا لیکن جس طرح سے جس انداز میں ویرات کو برخاص کیا گیا اسے کہیں سے بھی ٹھیک نہیں کہہ سکتے اور ویرات کولی کو اس بات کا دکھ تو تھا اور ساتھی ساتھ ہوتل میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوگا جس کے بعد ویرات کولی اور زیادہ پریشان ہو گیا اور پھر واپس بھی چل گئے اب ویرات نہیں پہنچے تو بیسیسیہ کے لئے زبردست شرمناک بات ہوگی کیونکہ ویرات ٹیس ٹیم کے کپتان ہے اور کپتان ہی ٹیم کے ساتھ نہیں جوڑے گا تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں ویرات کولی اگر نہیں آئے فائنلی انہوں نے آنے سے انکار ہی کر دیا تو آنان فانان میں روحید شرما کو ٹیس ٹیم کا بھی کپتان بنایا جا سکتا ہے کیونکہ روحید کپتان ہے اسی لئے وہی کپتان ہی بھی کریں گے اور اس کے بعد روحید تین ہی فومٹ کے کپتان ہو جائیں گے لیکن فیلحال تو سوموار شام یا پھر منگلوار صبح تک ویرات کولی کا انتظار کیا جا رہا اور اگر ویرات کولی ٹیم کے ساتھ جھڑتے ہیں تو ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا بسیسے ادھکاری نے بتایا کہ ویرات سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں تھے کیوں فون نہیں اٹھایا اور وہ اب تک ٹیم کے ساتھ کیوں نہیں جڑے ویرات سے کوئی سوال نہیں ہوگا لیکن ویرات منگلوار شام تک بھی نہیں جڑتے ہیں تو پھر چنتہ کی بات ضرور ہوگی کیونکہ دنیا کے سب سے طاقتور بورڈ بیسیسی ہے کہ پوری دنیا میں خاصی بے زدی خاصی کرکری ہونا تائے تو اب کل ملا کر ویرات کولی کا انتظار ہے کہ وہ کب ہوتل پہنچتے ہیں اور کب ٹیم کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کا کیا ماننا ہے کیا ویرات کولی کا برطاو ٹھیک ہے کیا نارازگی ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ٹھیک ہے یا پھر ویرات کولی کو اس طرح کا بچپنا بچوں جیسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو ٹیم انڈیا کی کپتانی کے اپیسوڈ میں سب سے نئی اور سب سے بڑی خبر آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور اس کی پوری انسائیڈ سٹوری بھی بتائیں گے کہ آخر کیسے کیا کیا ہوا کیسے پوری کہانی آگے بڑی کیسے ہر پل سب کچھ بدلتا رہا تو اس پوری کہانی میں سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ روید شرما کو ونڈے کپتان بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا روید کو صرف ٹی ٹوینٹی کا ہی کپتان بنا جانا تھا اور ویرات کولی ونڈے اور ٹیس کی کپتانی کرتے رہتے جو بیسیزی آئی اب کہہ رہا ہے کہ وائٹ بال کے دو کپٹن نہیں ہو سکتے وہی بیسیزی آئی ادھکاری پہلے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کے الگ کپتان کے لئے راجی تھے اور یہاں تک کہ ویرات کو بھی آخری وقت تک مناتے رہے کہ وہ ٹی ٹوینٹی کی کپتانی نہ چھوڑے لیکن روید نے ایسا پنجا مارا کہ نہ صرف ویرات کو کپتانی سے برخاص کر دیا گیا اس بلکہ سیرے ہی روید شرما کو ونڈے ٹی ٹوینٹی دونوں کی کپتانی مل گئی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ روید کو کپتان بنانے کا کوئی ارادہ کہیں سے کہیں تک نہیں تھا ویرات کو یہ آکے کپتانی کرنی تھی اور ویرات کے بعد اگلے کچھ سالوں میں کسی یوہ کو فل ٹائم کپتان بنائی جانا تھا اور روید شرما اپ کپتان رہ کر ہی ریٹائر ہو جاتے اب لڑائی کی پہلی قسط تب شروع ہوئی جب ویرات نے بیسیسی آئی کی بات کو نہیں مانا اور زبردستی تی ٹوینٹی کی کپتانی سے استیفہ دے دیا اب تب ویرات کو بھی لگا تھا کہ ان کا بیسیسی آئی میں سکھا چلتا ہے اسی لیے وہ ٹیسٹ اور ونڈے کی کپتانی کرتے رہیں گے اور ہونے والا بھی یہی تھا روید شرما کو صرف تی ٹوینٹی کا ہی کپتان بنائی جانا تھا مگر روید شرما نے اس سے منع کر دیا جہاں کرک باز کے حوالے سے پکی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ روید شرما نے ٹیم انڈیا کی کپتانی کرنے سے منع کر دیا اور ساپ ساپ کہا کہ وہ صرف تی ٹوینٹی کی کپتان نہیں بنیں گے اگر انہیں ونڈے کی کپتانی بھی دی جاتی ہے تو وہ تب ہی تی ٹوینٹی کی کپتانی کریں گے جہاں یہ بڑی خبر ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور بیسی سی کے ساتھ ہوئی میٹنگ میں روید شرما نے ساپ ساپ اپنی اچھا جتائے کہ وہ ونڈے اور تی ٹوینٹی دونوں کی کپتانی کرنا چاہتے ہیں اب تو بیسی سی آئی فرس چکا تھا بیسی سی آئی سوتروں کے مطابق روید کی یہی بات جب ویرات کولی کو بتائی گئی تو ویرات کولی نے کہا کہ اگر روید کپتان نہیں بننا چاہتا ہے تو ہمارے پاس کیل راہول ہے رشیپ پندھ ہے شیہ سیئر بھی ہے ان کو کپتان بناو روید اس طرح سے بورٹ کو دھمکا نہیں سکتا جی ہاں یہی بات ویرات کولی نے بیسی سی آئی کو کہی اور ساپ ساپ کہا کہ وہ ونڈے اور ٹیس کی کپتانی کرتے رہیں گے اور روید شرما کپتانی نہیں کرتا ہے تو کسی یوہ پر داؤں لگاؤ اور ویسے بھی روید چونتیس سال کا ہو چکا ہے صرف دو سے ڈھائی سالی کپتانی کر پائے گا اب معاملہ بوری طرح سے پھنس چکا تھا کیونکہ بیسی سی آئی روید شرما کے رہتے کسی اور یوہ کھلاڑی کو کپتان بنانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس سے بھارتی کرکٹ کے ساتھ یہ پوری دنیا کے کرکٹ میں بوال ہو جاتا خاصی کرکری بھی بھی سی آئی کی ہوتی اس کے بعد روید شرما نے بورد ادھیاکش سورو گانگولی سے بات کی جی یہاں سوتروں کے مطابق روید شرما گانگولی کے پاس پہنچے اور اپنا پکش رکھا سوتروں کے مطابق روید شرما نے کہا کہ اس نے اتنے سال بھارتی کرکٹ کو دیے ہیں اور جب ریوارٹ کی باری آئی ہے تو مجھے صرف ٹی ٹوینٹی کی کپتانی دی جارہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ لیمیٹڈ اوور کے دو کپتانوں اور میں یہ بلکل بھی نہیں کروں گا کرکٹ کے ہر نئی اپ ڈیٹ کے لئے گیم آف کرکٹ کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ صرف آپ کو ملے گیم آف کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے